چوٹن میں حالانکہ شکشہ کے کشیطر میں کافی کام ہوئے ہیں کشیطر میں تین آئی آئی ٹی کالیج کھلنے کے علاوہ بالی کا چھاتر آباز بھی کھلے ہیں لیکن چکستہ ویوستہ پوری طرح سے لڑکہ آگئی ہے گرامین علاقوں میں کئی سواست کندروں پر تعلی لٹکے رہتے ہیں چوٹن میں حالانکہ شکشہ کے چھاتر میں کافی کام کیا گیا ہے چوٹن مکچالے پر اچھ سکشہ کے لیے مہا بیدیا لے کھل گیا تو وہیں چھتر میں تین آئی ٹی کالیج بھی شروع ہو چکے ہیں وہیں بالی کا چھاتر آباز بھی کھولے گئے ہیں لیکن سیماورتی جلے میں تبادلوں سے روک ہٹنے سے یہاں کے کافی سکشک تبادلے کروا کر اپنے گری جلوں میں چلے گئے جس سے اسکولوں میں سکشکوں کے پدھ خالی ہو گئے اور چھاتروں کے پریشانی بڑھ گئے سکشہ کے بارے میں ویدائک سامنے گورنمنٹ کی پولیسیز تھی اور پنچات ایڈکوارٹر پہ انہوں نے آدھر سینئر سیکنڈ اسکول تو منا دی پرن اسکول کے اندر وہاں لیکچرار کی بلکل کمی ہے کوئی لیکچرار کئی نہیں لگا ہوا سیکنڈ گریڈ کا کئی تھوڑا بہت ٹیچر ہے باقی کیا ہوا کہ یہ انہوں نے سیکٹر چینج کر کے اور پرامری کے ادھیا پکتے ان کا پدستان کر کے سینئر سیکنڈ ایم لگا دیا ان کو پرامری تک پڑھانا نہیں آتا سینئر سیکنڈ ایم کیا پڑھائیں گے الیپ سنکھیک ہمارا سیماورتی چھے ترہی الیپ سنکھیک بھاگ کی طرف سے سینٹر سے ہم نے سیوروہ کے اندر آئی ٹی آئی کھولائی تھی اور ایک موڈل اسکول کا پراظ دان کیا تھا آئی ٹی آئی کے پانچ بھی کا جمین ہو گئی تھی وہاں پانچ کروڑ روپے آئی تھی وہ چالوں نہیں کر کے وہ پیسے وہاں سے ریٹن کر کے یہاں لے آئی اور چوٹن کے اندر آئی ٹی آئی بڑھائی ادھیا پکتے اندر سینئر سیکنڈ ایم کیا پڑھائی تھی وہاں ادھیا پکتے کم ہو گئی سب ٹانسپور ہو گئی ہے جو ہم نے جیتی بھی نئی اسکولیں کھولائی تھی اور کوئی گاؤں کے نزدیک اسکول تھی وہ انہوں نے بند کر دی پچھلے پانچ سال کے اندر کئی پیسے آئی سی ہے اس کے اندر آدھن تک وہ پیسے کی بیلڈنگ بنی نی اور جو ان کے ایتی سی تھی وہاں بنا دی دوسری بنائی نی اور ایسی کی ایسی ساتھ یا آٹھ پانچاتے ہیں وہ انہوں نے گھوشنا تو کر دی کہ پانچاتے آڈکارٹر پہ ہم بنائیں گے سینئر سیکنڈ آدھر سینئر سیکنڈ پرنتو ساتھ آٹھ یا نو پانچاتے ایسی ہے اس کے جگہ ابھی تک پانچوئے اور آٹوئے سکول ہے اس کو کرموں نے اتنے کیا سب سے بڑی اقلق دی سکھشا کے چھتر میں ہر پانچات ایڈکارٹر پہ ہمارے ہار شیکنڈی سکول کھولی گئی جس کے کارن ہمارے جو چھاتر ہے ان کا بھوشے صدارنے کا اپنے گام میں ہی ان کو موقع ملتا ہے گریب جنتا ہے اتنا خرچہ شہرم جا کر اٹھا نہیں سکتی اس لئے ان کے چھاتروں کا حد دیکھا گیا ہمارے چھوٹن کے اندر ایک نئے ہمارے بجلے کھلا ہے اس کے اندر لیکچر تو ہے بلکل دکھتا ہے آرہی آنے جانے کے لئے اور بجلی کامے گروں کے اندر کچھ گروں کے اندر ہے کچھ گروں کے اندر ہے کچھ کے نہیں تو پڑھائی کی ڈسٹ اپ ہوتا ہے ہماری علاقے میں گرامنٹ چھوٹروں میں بہت سمجھا ہے بچوں کے پڑھائی کیلئے اسکول بہت دور دور ہے جہاں بچے پیدل جاتے ہیں انہیں بہت دور جانے میں تکلی بھی ہوتی ہے کیونکہ بیچ میں سڑکے بھی ہیں اسے بہت انہیں در بھی لگتا ہے اس لئے ہمارے یہاں پہ گرامنٹ چھوٹروں میں اسکول کی سمجھا ہے کچھ روڑوں کی بھی سمجھا ہے جو سڑکے ہمارے توٹی پوٹی ہوئی ہیں جہاں سے بسے جاتی ہیں وہ بھی خراب جاتی ہیں یہاں سے کم بسے جاتی ہیں ہمارے وہاں سے گرامنٹ سے سہر میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں سب سے بڑی سمجھا ہے یہاں سکشہ کی رہی ہے تو پچھلے پانچ سالوں کے اندر جیسا کی اکباروں میں بھی بہت بار آیا ہے بہت سے گرامنٹوں نے اسکولوں پہ تالے لگا کے رکھے ہیں سکشکوں کی کمی ہیں پڑھائی ویوستہ سوچار روپ سے نہیں چل رہی ہے تو یہ سمجھا ہے لیادرس نام ہی لکھا ہے باقی کوئی ایسی کوئی ایسی ایسی ومنڈ نہیں ہے اور سکشہ کی بات کرتے ہیں سکشہ کے چیتر میں میرے صاحب نے بہت ہی اچھا پریاست کیا ہے یہاں ایک کولیج جو ہے وہ کھل گیا ہے آئیٹے کولیج کا بھی کام شروع ہو گیا ہے یہ دونوں کارے ایمیرے صاحب کی بہت بڑی اپلوب دیمیں اکا جائے گا سکشہ کے چیتر میں ہر پنچائت اس طرح پر راج کی مادمک ویدیالے کھولے گئے کئی ورسوں سے پچھلے سانٹھ ورسوں سے یہ استطیق دی کہ یہاں کے چھتر چھتروں کو اچھ شکشہ کے لیے باڑی میں راج کی ماں ویدیالے میں جانا پڑتا تھا جس کی مانگ کو دے کر راستان سرکار نے یہاں اسطانی چوٹن مکھیالے پر راج کی ماں ویدیالے شکرت کیا ایک شکشہ کے چیتر میں سیما وردی شکر ہونے کے قرآن چکشہ ویدیالے پر یہاں پوری طرح سے لڑکڑائی ہوئی ہے گرامین علاقوں کی گربتی محلاؤں کو پرسپ کے لیے چوٹن مکھیالے یا بارمیٹ جلہ مکھیالے جانا پڑتا ہے گاؤں میں تو کئی اپ سواست اور پراتمک سواست کے اندروں پر تالے تک لڑکے ملتے ہیں چکشہ کے اندر سیڑوہ کے اندر سی ایسی بنی ہوئی ہے کوئی ایک ہی ڈاکٹر ہے وہ بھی وکلانگ ہے سی ایسی کے اندر اسٹاب نہیں ہے کچھ پیس یا پانچ سا اور کھلے ہوئی ہے کبھی وہاں ڈاکٹر کی ویستہ ہے نہیں ڈاکٹر کی پوسٹنگ ہے ڈاکٹر کہاں ہے کوئی پتا آتا نہیں ہے چکشہ کے چیتر میں کافی پد یہاں رکھتے ہیں اور لوگ کافی سمیہ سے اس کے لیے پریاس بھی کر رہے ہیں استانی ویدیک ساپ سے بھی کافی بار نیو دن کیا ہے لیکن ابھی تک چکشہ کے سویدہ کے بارے میں یہ چیتر تھوڑا پچھ رہا ہے گرامین علاقوں میں پانی بجلے شکشہ چکشہ اور سرک کی سمسیہ تو اب تک جس کی تص بنی ہوئی ہے یہ ایک سب سے بڑی جو ویدیوٹی کرنگ کی سمسیہ تھی تو اس کا تو ابھی جو دین دیال اوپدی یوزنا سے جو لائٹ کا کارے ہے ہماری سرکار کی طرف سے چل رہا ہے وہ کارے نیشت روپ سے 2019 تک پورا ہو جائے گا تو وہ ایک بڑی سمسیہ تھی اسے نیزاد مل گئی ہے اس کے علاوہ جو گیس کی اجلہ یوزنا تھی وہ بھی سرکار کی بہت بڑی اپلپ دی رہی اجلہ کے دوارہ گیس کنیشن نیشت لوگوں کو گلد گرائے گئے اور پردان منتری آواز یوزنا اس کا جو ابھی لقصے وہ پورا نہیں ہو پایا ہے تو وہ بھی ابھی چل رہا ہے اس میں بھی ہم اس کو سمیہ رہے تیپون کر لیں بجلی کی سمیشہ میں یہاں پہ جو بی جے پی گورنمنٹ انہوں نے ڈیمانڈ تو بہت سارے نکال دیئے اور اپنے آنکڑے درست کر لیئے ہیں کہ ہم نے اتنے کنیکشن دیئے ہیں جبکہ دراتل کے اندر ان گاؤں کے اندر وہاں تک لائٹ کے کھمبے تک نہیں پہنچ پائے ہیں اور بجلی بی باگ بجلی بورڈ میں جا کے جتنی بھی بار پوچھو تو ہمارے پاس اتنا سامان آویلیبل نہیں ہے یہ کنیکشن آنے والے وہ کہہ رہے ہیں چار پانچ سال میں نہیں ہوں گے اور بی جے پی گورنمنٹ اپنے آنکڑوں کے اندر اتنے زیادہ کنیکشن ہم نے دراتل پر کر دیئے ہیں وہ بتا رہی ہے وہ کیول ماتر آنکڑے ہیں جبکہ گاؤں تک وہ لائٹ نہیں پہنچی ہے پینٹو ڈیزل کے دام ہیں جو پینٹو ڈیزل کے دام اتنے اس گورنمنٹ نے بڑا دیئے ہیں ان مہنگائی کے ویرود میں ہیں ہم اور ان مہنگائی کو لے کر ہم جنتا کے بیچ میں آئیں گے اور جیسا کہ کسانوں کے کرج کی بات ہیں کسانوں پر کافی کرج آئے اور یہ جو کرج مافی جو اس سرکار نے کی ہے وہ کارجی طور پر کی ہے ابھی تک کرج مافی کے اندر بڑے بڑے یہاں سہکاری سمیتھیوں میں گھوٹا لے بھی جس کا ہم نے گیاپن بھی دیئے اور ان پر نہ تو کوئی ان کی مونیٹرنگ ہے نہ خاتوں میں ابھی تک لوگوں کے پیسہ آیا ہے کہ ماتر کاغزوگندر گوشنا کر دی ہم نے اتنے رن ماف کر دی تو کسانوں کے حد کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے سب سے بڑا مدہ ہمارا مہنگائی کا رہے گا موجودہ ویدائی کا کارکال کیول اپنی مہتوکان سا حاصل کرنے کے لیے اور جاتی ویشیز اور وقتی ویشیز ورگ ویشیز تک انہوں نے نہ تو کوئی سامانتہ کے روپ میں کارے کیا ہے اور نہ جنس بھاگیتہ کے روپ میں کوئی ایتیاسی کارے کیا ہے آج دیش کے اندر مہنگائی ہے وہ سرم پر ہے پیٹرول کے دام ہے وہ 85 سے 90 روپے پاؤنس گئے ہیں اور ڈیجل کے دام بھی 82-83 روپے ہو گئے ہیں اور کچھا تیل ہے وہ 60 روپے بیرل سے بھی کم ہے کھرید کر کے اسطانی مدے تو یعنی پانچ سال کے جو ودایگ مہدے کے جو کارے کال ہے وہ نہ کے برابر ہے اور نہ